موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سم الحمدللہ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں اسلام عرض کرتے ہیں پھر حضور کے پہرے چچا سیدنا امیر حمدل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اکدس میں جائیں گے سب دوستہ حباب ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیے الحمدللہ سب ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے مہا نور کا الحمدللہ سم الحمدللہ آج ہماری دوبارہ سے صبح کے ٹائم حاضری ہو رہی ہے ہم سب سے پہلے چلیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمدل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اکدس میں بھی چل کے سلام عرض کریں گے آج اوپر والی سائیڈ سے چلتے ہیں اس راستے سے یہاں سے روڈ کراس کر کے آپ سب دوستہ اب آپ جو ہے نا وہ شامل بھی ہوتے جائیں ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں اور محبت سے درود اسلام بھی پڑھیں یہ سامنے البیک اور الجزیرہ کی بیلڈنگ یہ والی یہاں پہل جزیرہ مول آئی تھنگ کھلنے شروع ہو گیا ہے یہ شاپ کھلی ہوئی ہیں دو ایک جائے نماز کی ہے اور ایک اب آیا والی شاپ ہے ابھی پچھلے دنوں تک سارا مول بند تھا جائے گا بہستر مدینے میں مطلب ہے مطلب ہے جائے گا بہستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہِ بخوروں بر مدینے میں میں کہا ہوں یہ سمجھنا تو اٹھا ہوں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھا ہوں نظریں دو جو سمجھے تو میں پھر جانی بخزرہ دیکھوں یہ جس راستے سے جا رہا ہوں جاتا یہ بھی 37 نمبر گیٹ سے لیکن جہاں سے میں روزانہ جاتا ہوں وہ بھی 37 نمبر گیٹ پہ جاتا ہے یہ سامنے 37 نمبر گیٹ ہے یہاں پہ یہاں سے مندر انٹر ہوں گے اسلام مرض کرنے کے بعد مسجد نبی شریف کے اندرونی حصے سے ہی ہم بیک سائیڈ پہ چلے جائیں گے ٹونٹی ٹو نمبر گیٹ کی طرف اور وہاں سے ہم پھر سید شہدہ کی بارگ اقدس میں مسجد نبی شریف کے منار اور سامنے جبلی احد بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور لوگ جو ہیں وہ تدفین کے بعد جو ہے خوش نصیبوں کی تدفین کے بعد جنت البکی سے واپس باہر آ رہے ہیں دس پندرہ منٹ آ رہے ہیں اتنے ٹائم میں نکال دیتے ہیں سب لوگوں کو واپس باہر سامنے دیکھیں ماشاءاللہ چھتریں گے کھلنے گا منزار سامنے دیکھیں ماشاءاللہ چھتریں گے کھلنے گا منزار ہم 37 نمبر گیٹ سے ابھی انٹر ہوں کے مطلب 37 نمبر گیٹ والی سائیڈ ہے 37 لوگوں نے ابھی تک بند رکھا ہوئے 36 کھولا ہوئے جس طرح ایک کارنر پہ گیٹ نمبر 6 ہے جہاں سے ہم مسجد دل گماما جاتے ہیں اسی طرح ایک کارنر پہ آ جاتا ہے 37 اور سامنے جو کارنر بنتی ہے وہاں پہ 26 اور لاسٹ والی کارنر پہ آ جاتا ہے 15 نمبر گیٹ ہے ڈی 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 السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی نور من نور اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی خیر کل کل السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی یا سیدی عربو عجم السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی یا سیدی راحت للعاشقین السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا سیدی رحمت للعالمین الحمدللہ سمال الحمدللہ حقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آگئے ہیں سامنے گمبہ دی خزرہ کا حسین نظارہ آپ سب دوستہ اب آپ دروش دروش شریف پیش کر لیجئے حضور کی بارگاہ اقدس میں ہمیں افتخار بھائی ہیں ان کی جانب سے راول پنڈی سے بیس ہزار درود پاک کا نظرانہ وہ پیش کیا گیا اس خوشی کے موقع پر آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے لیے اور ان کے علاوہ ہمارے فرکان جٹ بھائی ہیں انہوں نے اس خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے پچاس ہزار درود پاک کا نظرانہ میری میل کیا اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں انہوں نے پچیس ہزار درود ابراہیمی جو ہے وہ میری میل کیا مجھے تحفہ دی انشاءاللہ سب حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں انہوں نے پچاس ہزار درود پاک کا نظرانہ دیا جتنے بھی بہن بھائیوں نے ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی بہن بھائیوں نے مجھے میسیجز کی ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اب سب حضور کی بارگاہ ایک دس میں اسلام ہے آج زانہ پیش کر لیجئے میں بھی سب کا درود اسلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے آج زانہ 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 پیش کر لیجئے ماشاءاللہ ما شاہلا حضور میری پساری فال آپ سے ہے میں بے قرار تعمیر قرار آپ سے ہے حضور میری پساری مہار آپ سے ہے حضور میری پساری بابو الوکی انشاءاللہ اتوار سے ہم بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکے سلام پیش کر سکیں گے اتوار کو انشاءاللہ کھل جانا ہے بابو سلام تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی حاضر ہوکے اندر حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کریں گے کہاں یہ کہاں میری ہستی یہ حاضری سلام عرض کریں گے موسیقا 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 موسیقی سلام عرض کر لیجیے سب موسیقی 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 سامنے جبل وحد کا حسین نظارہ جہاں پہ ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ مجردلے والم جائیں گے موسیقی سید شہدہ کی بارگاہ میں چل کے اسلام عرض کریں گے پھر واپس آئیں گے جنت البقی اللہ باقی آسانیاں پیدا فرمائے یہاں پہ رہنے کے اسباب بنائے رکھیں موسیقی 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 مدینہ چھڑکی ایسی جدہ پلا کے ہو جائیے موسیقی 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 جزاک اللہ موسیقی 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 اور یہ جبل احط کا ہسین نظارہ اب یہ دن نکلا ہے تو اس چلس سرچ جنتی پہاڑ ملے انتہائی خوبصورت مسجد اور جبل رومہ جبل رومہ کی طرف دیکھ کے اور اس پہاڑ کو دیکھ کے جو کہاں نا انسان کا سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ ثابت قدم رہنے کا ملتا ہے ثابت قدم رہنے کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا مجھے لگتا ہے جبل رومہ کو دیکھ کے یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ کسی بھی حال میں ان کو یہ اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی تو اس پہاڑ پہ وہ مقرر تھے اور یہاں سے جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی پھر جنگ ہوئی یہاں پہ تو اس لئے انسان کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا دستہ مقرر فرمایا تھا جو تیر انداز تھے اور صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہم جب انہیں لگا کہ جب جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں تو انہوں نے اپنا جو جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی وہ پہاڑ سے نیچے آ گیا اور خالد بن ولید جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپنی دوبارہ سے اپنے لشکر کو لے کے آئے اور آکے جو ہے حملہ آور ہو گئے اور یہاں پہ پھر جنگ ہوئی جنگ اوہد غزوائے اوہد کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں تو یہ وہ میدان ہے یہ چھوٹا سا ہے بہت زیادہ بڑا پہاڑ نہیں ہے یہ بس اتنا سا ہے اور جبل اوہد بہت بڑا پہاڑ ہے یہ سامنے سارا جبل اوہد ہے جنتی پہاڑ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر نہیں جایا کریں یہاں پہ جب آتے ہیں تو اوپر جانا بھی نہیں چاہیے نیچے قبریں ہیں اور ہم اوپر چلے جاتے ہیں لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اوپر جا کے بیٹھتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں اس چیز سے ذرا گریز کرنی چاہیے اور اس چیز کا عدب کا سب سے پہلے عدب کا خیال رکھنا چاہیے واقعی سب چیزیں بعد میں سیدنا امیرِ حمزارت زیادہ تعالیٰ کی بارگ اقدس میں چل کے سلام ارز کرتے ہیں غزوہ اہود میں ایسی ایسی جو ہے نا داستانیں ہیں ایسی ایسی داستانیں کہ جو ہے نا انسان سن کے جو ہے نا وہ عشق کی محبت کی ایک مثال ملتی ہے ان میں سے اچھا میں سید شہدہ کی بارگاہ میں تو آیا ہوں تو یاد آ گیا ہمارے کچھ بہن بھائی نا روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ بوٹیوں کا ڈیلی پوچھ رہے تھے اور رات بھی کسی نے پوچھا تو میں نے کہا صبح سید شہدہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو میں کنفرم کر دوں گا وہاں پہ میں نے کبھی یہ پرچیز تو نہیں کی لیکن مجھے پتا ہے یہ وہاں سے مل جاتی ہیں سید شہدہ کی بارگاہ سے تو یہ ساری بوٹیاں وغیرہ جو یہاں کی ہیں کوئی مریم بوٹی کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے تو یہ مریم بوٹی ہے یہ بوٹی مریم بوٹی ہے یہ تو یہاں پہ جو ہوگا وہ ہی بتائے گا مریم بوٹی اور یہ ساری یہاں کی یہ پچھلی دفعہ پوچھا تھا اس سے دمیں بغیرہ کے لیے شاید یہ ہوتی ہے یہ دمیں کے لیے اور یہ میرا خیال پودینہ ہے کوئی بتا سکتے ہیں آ جاتے ہیں تو میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے مریم بوٹی یہ کس کے لیے ہوتی ہے جس کا بچہ نہیں ہے اس کے لیے یہ ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے نبی بوٹی محمد بوٹی اور نبی بوٹی اس کو کہتے ہیں اور یہ مریم بوٹی ہے اور یہ والی کونسی ہے یہ پدینہ جو ہے نا مدینہ کا پدینہ ہے جی یہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ کتنے کتنے کا ہے یہ کتنے کی ہے ساری پانچ پانچ ریال کے ہیں یہ پتھری اور گیس کے لیے یہ جو بوٹی ہے دمیں کی استعمال کیسے کرنی ہے کیوا بنا کے پینے ہے اس کا اور یہ والی کیا چیز ہے اچھا صحیح 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 جن کی اولاد نہیں ہیں جی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے میں اس لیے پوچھ کے بتا رہا ہوں بڑی مہربانی آپ کی آپ نے بتایا جی آپ نے دیکھ لیا یہ کافی دنوں سے خرات بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پھر سے ایک دفعہ یہ مریم بوٹی ہے یہ دمیں کے لیے اور یہ نبی بوٹی ہے یہ خاک شفا ہے دکھائیں جی خاک شفا یہ خاک شفا ہے خاک شفا کا اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں ان سے پوچھ کے بتا دوں بہت شکریہ سرائکی ہیں مجھے لگا عربی ہیں جی مریم اور مدینہ بوٹی منگوانی ہو تو اب وہ تو یہاں پہ جب کوئی آپ کے ریلیٹیوز آئیں گے پھر ہی منگوا سکتے ہیں دروائیس تو یہاں سے بھیجی نہیں جا سکتی یہ چیزیں اب کسی نے رات مجھے دو تین دن سے مسلسل مریم بوٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اولاد کے لیے لیکن انہوں نے کہا وہ اولاد کے لیے نہیں ہے وہ دوسری ہے جزاک اللہ جی چلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگ اقدس اور شہدہ اہد کی بارگ ہم اسلامی آجزانہ پیش کر لیں اس کے بعد آپ سے باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں آج وہاں پہ بھی جہاں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گار میں تشریف لے گئے تھے اس طرف بھی چلتے ہیں انشاءاللہ یوں ہی ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام عرض کر لیں ویسے لوگ عمومن دوسری سائٹ سے اسلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں اس سائٹ سے آتا ہوں کدمین کی طرف سے یہاں سے اور یہاں سے ہمیشہ اسلام عرض کرتا ہوں مجھów مجھے مجھے سواز مجھے مسoup مجھے مجھے موسیقی 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 چلیں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکہ سے اظہار فرمایا یرکہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرکہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے کے لیے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مچھلی کے لیے پھر آپ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالنا اچھا نہیں ہے لگتا ہے آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف مچھلی کے لیے چھوڑو یرکہ اگر قریب سے ملتی ہے تو اور بات ہی غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ کو کوئی خواہش کرتے نہیں دیکھا نہ کبھی آپ کوئی خواہش سنیں تو میں نے دل میں خیال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خواہش کی ہے میں پوری کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں پوری نہ کروں ایسا کیسا ہو سکتا ہے غلام کہتے ہی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز زہر پڑھنے لگے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اثر ان کی وہیں ہو جائے گی غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور عربی نسل کا گھوڑا تھا اور اتنا گھوڑا درائیا کہ دریا پر پہنچ گئے عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے ہیں بھلا تو وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرہ مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے واپس آ گیا گھوڑے کو بھی تھنڈی چھاؤں میں باندیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا لے غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کو پسینہ تو خوشک ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و گھوبار گھوڑے پر جم گیا جو واضح نظر آ رہا تھا گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق نہ دیکھ لیں تو انہوں نے جلدی سے کومے پر لے گئے اور اس کو اچھی طرح غسل کروا دیا اسے لاکر پھر چھاؤں میں باندیا جب ہماری خواہش ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ زمیر زندہ ہے فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز پڑھتے ہی حضرت عمر فاروق نماز ان کے پیچھے پڑی تھی تو گھر آئے تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دی ہے حضور میں نے آپ کی خواہش جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے مچھلی کا جو ہے وہ بندوبست ہو گیا بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں یہ لفظ کہتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکہ تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگے اوہ یرکہ ادھر تیری وفا میں تجھے کوئی مجھے تیری وفا میں کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی نیک آدمی بھی نہیں ہوں کوئی پریہزگار بھی نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں برائیاں برابر کر دے اور مجھے ماں فرما دے میں نے تو کوئی زیادہ تقویہ اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یار ایک بات تو بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا یا اللہ عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل سفر تیکر آیا اور اے اللہ میں تو بے زبان جانور تھا سولہ میل کا سفر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یارکہ تو بتا میرے جیسے کمزور وجود کا مالک حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا یارکہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں تڑپ اٹھا کے حضور یہ والی سوچ یہاں تو آج ملازم جو ہیں وہ نیچہ دکھا کر افسر بنتے ہیں غلام رونے لگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور یہ مچھلی لے جا عرب کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں کہنا مچھلی دے کر تیری بخشش کی دعا کر دیں عمر کی معافی کی بھی دعا کر دیں صرف آپ ہی آپ اس بات سے انتازہ لگا لیں کہ آج ہم جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا گھرتے ہیں اور اتنی بڑی ہستی ہو کہ ان کا آپ دیکھیں جانور کے بارے میں ان کی کیا کہنا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ کل کو اللہ کے حضور پیش ہو کے ان کے لیے ان کی شکایت نہ کر دے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اتنا گھوڑے کو دھوڑایا گیا اللہ کہنے مجھے آج گلی نہ بھوئی جائے جب بھی میں نے ٹرائی کیا ہے میں کبھی بھی نہیں پہنچا یہ نہیں ہے اس سے آگے والی گلی ہے شاید نہیں یہ والی ہے چاہید مجھے گلی دیکھ لینے دیں پھر چلتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے دے کیونکہ میں مہنشہ گلی غلط گلی میں چلایا آتا ہوں پھر راستہ نہیں ملتا اس سے پوچھ ہی لیتا ہوں یہ تو سعودی ہے یہ میں نے بتائے گا بھی نہیں وہ سامنے گار والی سائٹ پہ یہ رگ لی جاتی ہے پھر ادھر کو وہ والی صحیح لگے گی گلی آئیں چلیں اس جی ٹھیک ہو گیا پتہ چل گیا مدینے کی گلیاں گھوماتا ہوں اور آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ جنگ اہد میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور جس گھار میں تشریف فرما ہوئے اور وہ پہاڑ جو موم ہو گیا چلیں اس کی زیارت کرتے ہیں چل گئے اور مسجد فوسہ جہاں پہ نماز زہر ادا کی گئی کیونکہ آپ لوگ بہت سارے لوگ عمرے پہ آئے ہوں گے لیکن وہ جگہ کی زیارت نہیں کی ہوگی تو انشاءاللہ چلیں کرتے ہیں چل کے زیارت غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلامیں آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے کاف لے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا انشاءاللہ آج تو پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہ گار گناہ ہوں کے سیوا کیا لاتا تانکیاں ہو تین ہیں سرکار نکوکار کے پاس دونوں آلم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھیکاری ہے کھڑایاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس جبلی اوہد جنت کا پہاڑ ہے یہ جنتی پہاڑ دیکھیں یہ وہ خوش نصیب خوش قسمت پہاڑ جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوہد سے محبت ہے اور اوہد کو مجھ سے محبت ہے کتنی بڑی مثال ملتی ہے یہاں پہ محبت کی اور جنتی ہونے کی کہ جو محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں نہ اس نے کوئی روزے رکھیں نہ زکاہ دیئے نہ حج کیا نہ نمازیں پڑی ہیں پھر بھی جنت میں جائے گا کیوں جائے گا صرف اس لیے کہ حضور سے محبت تھی اس پہاڑ کو اور حضور کو اس سے محبت تھی اس دور کا زندہ صحابی کیونکہ میرا تو ایمان ہے نا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھا وہ صحابی اور جس کے بارے میں اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرما بھی دیا کہ مجھے بہت سے محبت ہے تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ یہ مسجد فوسہ ہم پہنچے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں یہ مسجد فوسہ یہ سامنے مسجد کا محراب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اکثر پہلے بھی دکھائیے میں نے آپ کو جس طرح اس پہاڑ کو محبت ہے اور یہ جنت میں جائے گا اسی طرح ایک پہاڑ کو بوز تھا اور وہ دوزگی پہاڑ ہے وہ بھی مدینہ کے اندر ہے مدینہ کی حدود سے باہر ہے بلکہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چاردواری دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسجد کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے اچھا قبیلہ بنو سادھ میں جائے نا جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کا ایک عرصہ گزارا وہاں پہ بھی جو گھر تھے نا وہ اس طرح پتھروں کے ساتھ اس طرح چھوٹی چھوٹی دیوار بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی ایسے گھر تھے ایسے کمرے تھے دیکھ لیے اپنے مسجد فسا چلیں میں آگے چل کے آپ کو جبلہ وہ جگہ دکھاتا ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے وہ سامنے پخاڑ اور وہ کینکریٹ سے وہاں سے بھرا ہوا اگر پہلے مجھ سے پہلے میں تو نہیں کیا میری شاید قسمت پہ نہیں تھی حاضری لیکن مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو پہلے وقتوں میں آئے ہیں یہاں پہ ہج عمرہ کیا ہے جن لوگوں نے وہ گئے ہوں گے وہاں پہ لازمی زیارت کی ہوگی ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو آتی ہے جو لفاظ میں بیان نہیں ہوتی خیر ہم تو وہ لمس یہاں پہ قریب آگئی وہ جو نا وہ محسوس کر لیتے ہیں وہ خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سامنے وہ پہاڑ یہ گار ہے جہاں پہ نبی کریم روف و رحیم تشریف فرما ہوئے اس گار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اب اس لیے نہیں وہاں کے وہ گار بند کر دی ہے میں نے زوم کر کے دکھایا نا کینکریٹ بھری ہوئی ہے میں پھر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس گار کا جو اندر جانے کا راستہ تھا وہ کنکریٹ کر کے بھر دیا گیا ہے یہ دیکھئے نظر آرہا ہے آپ کو اور جو میں دکھاتا ہوتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ زیارات کے مقام پہ عدب کا خیال رکھنا چاہیئے دیکھیں یہ پہاڑ کے اوپر وہ گار کے باہر والچکنگ کی ہوئے کسی نے ایف این لکھا ہوئے کسی نے زیڈ ڈے لکھا ہوئے کسی نے کچھ لکھا ہوئے یہاں پہ جو مجھے بالکل نامناسب لگتا ہے چلیں پہنچتے ہیں واپس جنت الوکی چل کے اہل بکی کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے ہمارے ساتھ ہی یوں رہے ہیں سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دے یا میرے مالک مالا جو حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ دعاوں کے لیے کہتے ہیں یا میرے مالک مالا جو یہاں پہ نہیں آسکتے یا میرے مالک مالا ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے یا میرے مالک مالا غیب سے مدد عطا فرما دے یا میرے مالک مالا عشقان رسول عشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اب حاضری نصیب فرما یا میرے مالک مالا بعد اب حاضری نصیب فرما یا میرے مالک مالا حج جمرے کی سعادت نصیب فرما یا میرے مالک امال اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب پہ اپنا خاص کرم خاص فضل فرما دے اس پاک بارگاہ میں کی گئی ساری دعاوں کو قبول و منظور فرما لے یا میرے مالک امال اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرما لے ہماری دعاوں کو قبولیت کا شرف بخش دے یا میرے مالک امالا ہم پہ اپنا خاص کرم خاص فضل فرما دے بگی بگی کم ہماری داد باک غیرت illeurs ہماری دعا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واپس اہلِ بقی کی بارگاہ اکدس میں جا کے سلام عرض کریں گے بلکہ اہلِ بقی کی بارگاہ وہاں پہ جبلِ اہت میں آئے تھے یہ بھی دعا کرتا جاتا ہوں کہ اللہ پاک سیدہ شہزہ سیدنا امیرِ حمزار اللہ تعالیٰ کے صدقے میری بھی نیک جائز خواہشات کو پورا کرے اللہ فاک میری بھی اسباب پیدا فرمائے انشاءاللہ میں بھی جلد اپنی گاڑی لے لوں پھر انشاءاللہ اپنی گاڑی پر مدینے کی زیارتیں کیا کریں گے آپ لوگ یوں ہی میرے ساتھ رہیے گا بس ہم ابھی پہنچ جائیں گے وہاں پہ شکران ہوگی ہم پہنچ گئے ہیں جنت البکی اہلِ بکی کی بارگاہ میں اسلام کر لیجئے اور پھر جو ہم چلتے ہیں مدینے جہاں نیوانے جہاں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو تم درستی والی زندگی دے اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اہل بکی کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیجئے بیٹری لو ہے پھر موبائل آف ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبی اللہ